نیوالی جلہ اندرگت گنڈ کڑار پرانی بستی میں سب مندر کو جانے والے راستے میں لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے دلدل بنی سڑک برسات کے موسم میں اس سڑک پر چلنا لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنا ہوگا ہے آئے دن لوگ گر کر چوٹل ہو رہے ہیں پوری سڑک پر گندگی کا امبال لگا ہوگا ہے گرام میں سیسی سڑک نہیں ڈلنے سے گرام کے لوگوں کو بھاری پریسانی اٹھانی پڑ رہی ہے گرام کے لوگوں نے جلا پرساسن جن پردندیوں سے مانگی ہے کہ اسے اور دھیان دے کر جل سے جلد ہمارے گرام میں سیسی سڑک ڈلوائی جائے گرام کے لوگوں نے کئی بار گرام پردان سے کہا گرام میں سڑک ڈلوانے کے لیے مگر گرام پردان نے آج تک سدھ نہیں لی پلہ جھڑ کر بول دیتے ہیں کہ اوپر سے پیسہ نہیں آ رہا جلا پرساسن ایبم اوچ ادھکاریوں کو دھیان آفیکچت بنا ہوگا ہے دیکھو یہاں کی یہ نالی ہے جو آدمی سائیکل سے بھی پیازل بھی نہیں جا پا رہا ہے ہاں بھئی آپ بتائیں گے آپ کے آپ یہاں آنے جانے میں کتنے پریشان ہوتے ہو دیکھو بھئی لوگ بھاگ پریشان ہو رہے ہیں اور یہاں سے بلکل راستہیں بند ہو گئی ہیں بلکل دیکھو جے ہے حال یہاں کا دیکھو جے بھئی یہاں آدمی پیادل نہیں جا پاتا ہے دیکھو یہاں نکر لے میں بہت پریشان ہی ہو رہی ہے دیکھو آپ کیا پوڑا روڑ کا روڑ خراب ہو گیا ہے سترہ سال سے اسیسی نہ ہوئی یہاں پہ ہماری چاہ سب بتائیں گے کہ یہاں کب سے روڑ نہیں بنایا ہے سوڑہ سترہ سالیں وہیں جاتی ہے آپ سے یہ سیسی بھی بھا ہوا ہے یہ دائے ہوگا آپ دیکھو تو کتنی مچھی دائی کتنوں کیچڑ ہوگا ہوئی تو یہ آدمی پیدا لینے کرے پا رہا ہے دن میں لینے کرے پا رہا ہے سام کے تو نکرے کیسے ہیں آدمی بہت پریسان ہے وہ آدمی چل ہی نہیں پا رہا ہے راستہ میں ہونے بڑی پریسان ہی ہو رہی دیکھو ہمارے چاچہ بھی کہہ رہے کہ یہاں پیدا نگلے میں پریسان ہی ہو رہی ہے دیکھو چاچہ بھی پریسان ہو رہے ہیں یہاں سترہ سال سے سیسی نہیں ہوگا ہے دیکھو کیسا کیچڑ پھیلا ہے در یہاں پیدا نگلے میں بھی پریسان ہی ہو رہی ہے دیکھو یہاں کتنا کیچڑ پھیلا ہوگا ہے دیکھو کیسے پیدا دیکھوPaپٹ